مقسم کے بارے فصل کی نسبت جب جنس کی طرف ہو تو اس اعتبار سے ہم فصل کو کہہ رہے تھے مقسم اور جب فصل کی نسبت نو کی طرف ہو رہی تھی تو اس اعتبار سے ہم کہہ رہے تھے اس کو مقوم تو مقسم کا مطلب یہ ہے جو جنس کو تقسیم کرنے فصل کی نسبت ہم نے کہا تھا کہ اگر جنس کی طرف ہو تو اس اعتبار سے ہم نے اس کا نام رکھا تھا مقسم اور اگر فصل کی نسبت نو کی طرف ہو رہی تھی تو اس اعتبار سے ہم نے اس کا نام رکھا تھا مقوم مقوم کی پوری تعریف ساری چیزیں گزشتہ دروس میں گزر چکی ہے اب مقسم کے بارے نے قائدہ پڑھ لیا ہے وہ یہ ہے کہ ہر وہ فصل جو سافل کا مقسم ہوگا وہ عالی کا بھی مقسم ہوگا کیا مطلب یعنی وہ فصل جو جن سے سافل کو جن سے متوسط وغیرہ کو تقسیم کر دے اس کے لیے مقسم بنے تو جن سے عالی کے لیے بھی مقسم بنے گا جن سے عالی کو بھی تقسیم کر دے گا لیکن اس کا پلٹ نہیں ہو سکتا یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ جو عالی کے لیے مقسم ہو وہ جن سافل کے لیے بھی مقسم بنے یہ ضروری نہیں کبھی ہوگا کبھی نہیں ہوگا اچھا یہ جن سے عالی جن سے سافل جن سے متوسط درست نمبر 45 میں تفصیل کے ساتھ گزر چکی ہے اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں ہوگا تو اصول اور ضابطہ ہمارا یہ بنا کہ جو جن سافل کے لیے مقسم ہو وہ عالی کو بھی اس کے لیے بھی مقسم بنے گا اس کو بھی تقسیم کرے گا جیسے ہم مثال پڑھ لیتے ہیں جیسے مثال کے طور پر انسان اس کے اوپر ہے حیوان ٹھیک ہے جس بھی نامی اور جناب اگلا جن سا جس میں مطلق ٹھیک ہے اور اس کے اوپر تھا جوہر اب دیکھیں ہم نے کہا تھا کہ فصل جب اس کی نسبت جس کی طرف ہو تو اسے مقسم کہتے ہیں اب اصول ہم نے یہ پڑھا کہ ہر مقسم سافل کا وہ مقسم عالی کا بھی بنے گا کیا مطلب جو نیچے والے جس کو تقسیم کر دے اس کے لیے مقسم بنے تو اوپر والے کو بھی تقسیم کرے گا اس کو بھی مقسم اس کے لیے بھی مقسم بنے گا اب دیکھئے گا ذرا انسان کو تو ہٹا دے کیونکہ انسان تو نو ہے اور آپ کو پتہ ہے جب فصل کی نسبت نو کی طرف ہو تھی تو اس کو تو مقوم کہتے ہیں ہماری باس مقوم میں ہیں ہی نہیں تو انسان کو ہٹا دے اب انسان کے حقیقت ہے جناب حیوان ناطق ٹھیک ہے حیوان ناطق اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہ ناطق کے وارے میں ہم نے کہا تھا کہ یہ انسان کا فصل ہے اب دیکھیں یہ چونکہ ناتب انسان کا فصل ہے اب اس کی نسبت جب ہم جنس کی طرف کریں گے تو یہ مقسم بنے گا اور ہم نے تانید تانوں یہ پڑھا کہ ہر مقسم سافر کا مقسم عالم کا بھی بنے گا اب ناتب کی نسبت اگر ہم حیوان کی طرف کریں گے تو یہ بن جائے گا حیوانی ناتب تو اب ناتب نے آ کر حیوان کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ایک بن گیا حیوانی ناتب اور دوسرا بن گیا حیوانی غیر ناتب حیوان غیر ناتب ٹھیک ہے تو دیکھو فصل نے آ کر جس کو دو حصوں میں تقسیم کیا گی ایک ہے حیوانی ناتب دوسرا ہے حیوانی غیر ناتب بلکل اسی طرح اگر اس ناتب کو ہم جسم نامی کے ساتھ لگائیں گے تو بن جائے گا جسم نامی ناتب ٹھیک ہے اور اسی سے ایک اور صورت نکلائے گی جسم نامی غیر ناتب ٹھیک ہے جسم نامی غیر ناتب ٹھیک ہے تو حیوانی ناتب میں تو جو ہے اس امام انسان وغیرہ داخل ہو جائیں گے تو وہاں غیر ناتق میں گدے گوڑے وغیرہ سب کیوں کہ حیوان تو ہیں لیکن نا غیر ناتق ہے بول نہیں سکتے اسی طرح جسم نامی کا مطلب بڑھنے والا جسم جسم اس میں شجر اور انسان اور بقر غنم نملہ وغیرہ سب داخل دیں ٹھیک ہے تو ناتق نے آ کر اس جسم نامی کو صرف انسان کے ساتھ خاص کر دی ہے کیونکہ بڑھنے والا اور بولنے والا جسم وہ صرف انسان ہے اور جو جسم نامی غیر ناتق ہے تو اس میں باپی جو ہے جانمر داخل ہوگا کیونکہ وہ بڑھنے والا جسم تو ہے لیکن غیر ناتق ہے اسی طرح اس میں شجر بھی داخل ہوگا ہے شجر بھی جسم نامی بھی ہے اور غیر ناتق بھی ہے اسی طرح اس ناتق کو اگر ہم اس کی نسبت جناب کریں گے جسم مطلق کی طرف تو یہ بھی بن جائے گا جسم مطلق ناتق ٹھیک ہے اور اسی سے ایک اور صورت نکل آئے گی جسم مطلق غیر ناتق جس میں مطلب غیر ناتق کیا مطلب وہ جسم میں مطلب جو کہ بولنے والا نہ ہو اب اس میں کون سے جسم پتر وغیرہ دیوار یہ جسم میں مطلب تو ہے لیکن غیر ناتق یہ ناتق نہیں ہے اسی طرح جوہر کو بھی تقسیم کرے گا جوہر کسے کہتے ہیں قائم بزادی کی کو جو اپنے وجود میں کسے غیر کا مختلف تو جوہر کے ساتھ جب ہم ناتق کو لگائیں گے تو یہ بھی بن جائے گا جوہر ناتق اور جوہر غیر ناتق تو جوہر غیر ناتق میں یہ بورڈ بھی ہے جوہر تو ہے نیا سے وہاں منتقل ہو سکتے ہیں وجود میں غیر کا مختلف نہیں ہے اور غیر ناتق بھی ہے اور جوہر ناتق میں انسان وغیرہ معلوم ہوا مقسم سافر کا وہ مقسم آلکہ بھی ہوگا جیسے کہ اس ناتق نے حیوان کو تقسیم کیا تو جسمی نامی کو بھی ضرور کرے گا جسمی نامی کو بھی کرے گا اور جوہر کو بھی تقسیم کرے گا یہ یہ مطلب ہے کہ جو سافر کے لیے مقسم ہوگا وہ آلی کے لیے بھی مقسم ہوگا یہ بات آپ کو اچھی طرح سمجھا گئی ہوگی اب اس کا اُلٹ نہیں ہو سکتا کہ جو آلی کے لیے مقسم ہو تو وہ سافر کے لیے مقسم بنے گئے یہ ضروری نہیں ہے ہم اس کی مثال پڑھ رہتے ہیں جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھیں اسی جسم نامی کو دیکھیں اب جسم نامی میں انسان، بقر، غنم، شجر، نملا وغیرہ سب داخل ہے ہر وہ جسم جو پڑھنے والا ہے تو اب یہ انسان بھی اس جسم نامی میں داخل تھا تو انسان کو اس جسم نامی سے جدا کرنے کے لیے میں نے ایک فصل استعمال کیا حساس کیونکہ انسان حساس ہے تو اب حساس نے آ کر اس جسم نامی سے انسان کو جدا کر دیا یہ حساس انسان کا فصل بعید ہے کیوں؟ اس لیے کہ جن سے بعید میں جو افراد انسان کے ساتھ شریعت تھے تو فصل نے آ کر اس جن سے بعید والے افراد سے انسان کو جدا کر دیا تو یہ حساس انسان کا ہے فصل بعید ٹھیک ہے؟ اب حساس نے آ کر انسان کو اس جسم نامی سے جدا کر دیا اس کو کھینچ دیا تو حساس انسان کا فصل بعید بنا ٹھیک ہے؟ اور یہ حساس نے جسم نامی کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ایک بن گیا جسم نامی حساس اور دوسرا بنا جسم نامی غیر خصاص جسم نامی غیر خصاص اب جسم نامی خصاص میں تو انسان وغیرہ اور خیوانات داخل ہو گئے اور جسم نامی غیر خصاص میں شجر وغیرہ باتے دے گئے تو معلوم ہوا کہ ہر وہ فصل جو سافل کے لیے مقسم ہو وہ عالی کے لیے بھی مقسم بنے گا جیسے ناتق ہے اس نے خیوان کو بھی تقسم کیا جسم نامی کو بھی مطقب بھی اور جوہر کو بھی لیکن ہر مقسم عالی کا وہ سافل کے لیے مقسم نہیں بنے گا جیسے حصاص نے جسم نامی کے لیے مقسم بنا اس کو تقسیم کر دیا لیکن یہ حصاص یہ حیوان کو تقسیم نہیں کرتا کیوں؟ اس لیے کہ تمام کے تمام حیوانات حصاص ہی گئے حیوان کہتے ہیں یہ جسم نامی اور حصاص اب حیوان میں غیر حصاص نہیں ہو سکتا اس لیے حصاص یہ عالی کے لیے مقسم تو ہے لیکن سافر کے لیے مقسم نہیں ہے اب سلام دیکھو اسی بات کو عبارت میں ہر وہ فصل جیسے ناتق ہے جو مقسم وہ سافر کے لیے وہ آلی کے لیے بھی مقسم بنے گا دیکھو سافر کے لیے مقسم ہے تو آلی کے لیے بھی مقسم بنے جیسے ناتق میں حیوان کو تقسیم کرنے حیوان ناتق اور غیر ناتق کی طرف اسی طرح اس ناتق میں جس مطلب کو بھی تقسیم کر دیں غیر ناتق تو علی ناتق دیں جسم نام کو بتقسیم کر دیں جسم نام ناتق Dan ویسا کلو مقسمیں للعالی مقسما لسافر لیکن介ئے اس کا رکب نہیں ہوگا کہ ایسا نہیں ہو سکتا که رفضا بعالی کا مقسم معصافر کا بھی مقسم بھی فئن الحساس قوی کے لیت آلی کے لیے جسم نامی الحساس ورن کے لیے جسم نامی غیر الحساس اس نے دو حسومتوں تقسیم کیا ایک جسم نامی خساس دوسرے جس میں نامی غیر خساس ٹھیک ہے نا لیکن ولیسا یقسم الحیوان لیکن یہی خساس حیوان کو جو کے جس میں نامی سے نیچے ہے سافر ہے اس کو دو حصوں میں تقسیم نہیں کرتا وجہ اس کی ہے فَإِنَّكُلَّ حَيْوَانٍ حَسَّاسٌ کیونکہ جتنے بھی حیوانات ہیں وہ سب کے ساتھ خساس ہیں ٹھیک ہے نا ولی جو حیوان غیر خساس ہیں اور حیوان غیر خساس کبھی پایا ہی نہیں جاتا ایسا کہیں بھی کوئی حیوان نہیں ہے جو کہ غیر خساس ہو معلوم گوا کہ ہر مقسم سافر کا وہ مقسم حالی کا بھی بنے گا جن سے سافر کو تقسیم کرے تو جن سے حالی کو بھی لازمی تقسیم کرے گا لیکن یہ ضروری نہیں ہے جو حالی کا مقسم ہو وہ سافر کے لئے بھی مقسم بنے ٹھیک ہے نا میں امید کرتا ہوں کہ یہ سبق آپ کو اچھی طرح سمجھ آنے ہوگا